السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وآصحابہ وآتباعہ اجمعین اما بعد امیر المومنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار امت مسلمہ کے مشاہیر میں ہوتا ہے حساتین امت میں سے ہیں اور دنیا کے چوٹی کے مدبرین اور سیاست دانوں میں شمار ہوتے ہیں جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف صحابی نہیں بلکہ برادر نسبتی بھی ہیں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اور یہ حضور کے برادر نسبتی تھے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت جاتا ہے کہ بھائی بہن بیٹھے ہوئے تھے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کا سر دیکھ رہی تھی جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دیکھا تو حضرت ام المومن ام حبیبہ سے پوچھا ام حبیبہ آپ کو اپنے بھائی سے محبت ہے لیکن جا رضی اللہ بھائی سے کس بہن کا محبت نہیں ہوتی تمہارے اس بھائی سے اللہ رسول کو بھی محبت ہے کبار صحابہ میں سے تھے امت کے مدبرین میں سے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طویل عرصہ امت کی خدمت کرنے کا موقع فرام کیا حمیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ دمشق شام کے گورنر مقرر ہوئے ان سے پہلے ان کے بڑے بھائی حضرت یزید ابن عبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یزید ان کا بیٹا نہیں ان کے بڑے بھائی ہیں صحابی ہیں فاتحین شام میں سے ہیں فاتحین شام میں تین بڑے نام آتے ہیں حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت یزید ابن عبی صفیان رضی اللہ عنہ یہ تین فاتحین شام ہیں فاتحین دمشق ہیں ان میں سے دمشق مکمل فتح ہونے کے بعد اور شام پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید ابن عبی صفیان کو شام کا گورنر مقرر کر دیا یہ شام کے پہلے مسلمان گورنر ہیں کچھ عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے چھوٹے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کی جگہ بھائی کی جگہ شام کا بالی مقرر کر دیا ہے یہ حضرت عمر کا زمانہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پورا زمانہ یہ شام کے گورنر رہے ہیں یہ تقریباً بیس سال کا زمانہ بنتا ہے مجبوری طور پر ان کے گورنری کا یہ امت کے متفقہ بزرگ اور شام کے گورنر تمام امت کے متفقہ گورنر تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امیر المومنین حضرت علی کررم اللہ وجہ ان کے ساتھ جیسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قاتلین عثمان کے قصاص کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی قاتلین عثمان کے بارے میں ان کے قصاص کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا اس پر دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں ایک جنگ جمل کہلاتی ہے جو ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشکر تھا دوسری طرف حضرت تعلی کا رشکر تھا ایک جنگ سفین کہلاتی ہے جس میں ایک طرف حضرت معاوی رضی اللہ عنہ تھے دوسری طرف حضرت تعلی کا رملہ وجہ تھے دونوں جنگوں میں بڑا نقصان ہوا تھا لیکن دونوں جنگوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت تعلی رضی اللہ عنہ کو کامیابی ہوئی فتح ہوئی اور دونوں طرف کے جنگ جمل میں بھی جنگ سفین میں بھی دونوں طرف کے مقتولین شہدہ کا جنازہ حضرت علی نے پڑھایا جو اس بات کا اظہار تھا کہ یہ بھائیوں کی رڑائی تھی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی کفر اور اسلام کا مارکہ نہیں تھا بھائیوں کی رڑائی تھی ہو جاتی ہے فطری بات ہے ان کا حکمرانی کا دور مسلمانوں میں صحابہ اکرام میں سب سے طویل دور شمار ہوتا ہے پینٹالیس سال انہوں نے حکومت کی ہے بیس سال گولر کی حصیت سے اس میں کسی کا کوئی اشکال نہیں ہے پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جسبرداری کے بعد بیس سال متفقہ امیر المومنین کی حصیت سے اس میں بھی کسی کا کوئی اشکال نہیں ہے جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو رہنے کا اتفاق ہوا اور حضور کے ساتھ ان کی محبت اور عقیدت کا عالم یہ تھا ان کے سوال نگار لکھتے ہیں جب ان کی وفات ہونے لگی یہ جس پسی بات کی بات ہے ان کو جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عمرے میں حضور کے بال تراشنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی عمرے سے فراغت کے بعد یہ جب ان کے انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وسیعت کی کہ میرے سامان میں فلان جگہ ایک چھوٹی سی پوٹلی پڑی ہے وہ نکال لینا اس میں جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ناخون اور کچھ بال جو میں نے تراشے تھے وہ میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے وہ مجھے جب دفن کرنا تو میرے سینے پر کفن کے نیچے حضور کے بال اور حضور کے بال ناخون تراشے ہوئے وہ میرے سینے پر رہ دینا میرے لیے سعادت کی بات ہوگی برکت کی بات ہوگی یہ ان کی حضور کے ساتھ محبت عقیدت کی علامت تھی بڑے صاف گو اور بڑے مدبر سیاست دانت ان کو دوہات عرب میں شمار کیا جاتا ہے اس دور میں جب یہ ان کا زمانہ تھا دوہات عرب داہیہ جس کو ہم جینئس کہتے ہیں ایویل جینئس عرب میں چار آدمی چوٹی کے مدبرین شمار ہوتے تھے اتفاق سے چاروں مسلمان تھے دوہات عرب کہلاتے ہیں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور چوتھے تھے زیاد بن عبی صفیان جو ان کے بھائی تھے اور تابعین میں شمار ہوتے ہیں یہ چار دوہات عرب چوٹی کے غزب کے ذہین اور فراست اور بصیرت سے مالا مال لوگ تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی فراست ان کا تدبر ان کا حسن انتظام یہ تو مسلمہ ہے ان کا حلم بردباری بلکہ ایک روایت میں جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب یہ جملہ بھی ہم پڑھتے ہیں احلم امتی معاویہ میں تو خطبے میں پڑھا کرتا ہوں یہ احلم امتی معاویہ حضور نبی اکیسوں کے ایک حدیث میں یہ جملہ آتا ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ بردبار حلم والا اور بردباری والا شخص معاویہ ہے جس طرح غیرت میں حضرت عمر حیام حضرت عثمان شجاعت میں حضرت علی صداقت میں حضرت صدیق اکبر استقامت میں قیرات میں حضرت عبی بن قاب حلال و حرام کے جاننے میں معاویہ بن جبل یہ حضرت نے مختلف صحابہ کو مختلف سٹیفیکیٹ دیئے تھے مختلف جملے ارشاد فرمائے تھے حلم اور بردباری میں یہ غرب المثل تھے بات کو بڑے تحمل سے بردباری سے مشکل سے مشکل وقت میں بھی اور یہ ایک موقع پر نے نہیں فرمایا بھی یہ ایک صاحب نے سوال کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ جناب کیا بات ہے حضرت علی کررم اللہ و وجہ علم میں فضیلت میں درجے میں تقویٰ میں ہر لحاظ میں آپ سے آگئے ہیں ہمارا حضرت علی امت کے فضل ترین آدمی تھے اپنے وقت میں فضیلت میں بھی علم میں بھی فوجات میں بھی ہر چیز بھی حضرت علی بہت آگے تھے بہت آگے تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ سیاست آپ کی کامیاب رہی ہے وجہ برطری ان کی ہے علم میں فضل میں درجے میں مقام میں فضیلت میں وہ سب سے آگے ہیں اپنے دور پر سب سے آگے تھے حضرت سبان رضی اللہ عنہ کی مجھ سے ہر لیا سے آگے تھے کوئی آدمی کھینچنے کی کوششی کرتا ہے تو میں ڈھیلہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ ٹوٹے نہیں اور کوئی آدمی ڈھیلہ چھوڑتا ہے تو میں سیدھی کر کے کھینچ لیتا ہوں تاکہ برابر رہے جنہوں نے اپنے تدبر اپنے حسنتظام اپنی سیاست کا اور اپنے تدبر کا یہ کسہ بیان فرمایا خیر مدبر آدمی تھے بڑے آدمی تھے اللہ رب العزیز نے بڑی خوبیوں سے نوازہ تھا میں ایک واقعہ آرز کرنا چاہوں گا کہ جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت عقیدت تو تھے ہی اطاعت اور اتباع میں بھی ان کا ذوق کیا تھا ترمزی کی روایت ہے ترمزی شریف میں روایت ہے حضر معاویہ اللہ علیہ وسلم کے خلافت کے زمانے میں ان کا رومیوں کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جنگ بندی کا سال دو سال تین سال کے لئے کہ اتنا سب جنگ نہیں کر ہوتے ہوتے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوتا رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کے ساتھ دس سال کا جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا تو رومیوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کچھ مدت کے لئے مدت ختم ہونے سے پہلے حضرت معاویہ اور زلانوں کو اندازہ وزین میں ہوا کہ چلو یار مدت تو بھی باقی ہے اس مدت کے دوران اگر میں لشکر لے کر سلطہ پہ پہنچ جاؤں اور مدت ختم ہونے کے بعد جلغار کر دوں تو قبعہ دے کے خلافرزی تو نہیں ہوگی معاہدہ جنگ نہ کرنے کا ہے نا اپنے مولک میں نگلو حرکت پہ مبندی تو نہیں ہے یہ سوچا اور لشکر لے کے چل دیئے کہ مدت ختم ہونے سے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں گا اب پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی چار پانچ منزلیں تیہ کر چکے تھے لشکر سمیت پیچھے سے کوئی آن جو تیز رفتار گھوڑا دوڑاتے ہو اور اس دوبارے میں یہ ہوتا تھا اس دوبارے میں وٹساپ وغیرہ نہیں ہوتے تھے کوئی تیز رفتار گھوڑا تیزی سے آ رہا تھا اس کا مطلب یہ کوئی خبر لے کر آ رہا ہے کوئی کوئی لوگا در یہ خبر جاتی تھی کوئی ابھی دھول اُلاتا ہوا تیز رفتار گھوڑے پر شور بچاتا ہوا آ رہا ہے حضر محبی آنف ہمیں ٹھہر ہو بھئی یہ دمشق کی طرف سے آ رہا ہے اللہ خیر کرے کوئی خیر کی خبر ہو کوئی خبر لے کر آ رہا ہے یہ رک گئے جب قریب آئے تو فیضہ ہو عمر بن عبسہ پرانے صحابی تھے عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی وہ دوڑتے ہوئے چیختے چلاتے ہو آ رہے معاویہ وفا اللہ غدر معاویہ وفا اللہ غدر معاویہ مادہ پورا کرنا چاہیے توڑنا چاہیے معاویہ وفا بادے کی وفا کرنی چاہیے معاویہ کے خلاف رضی نہیں یہ چیز آ رہا ہے قریب آئے ملاقات ہوئی تلام دعا ہوئی حضر معاویہ نے حالہ وال پوچھا بٹھایا سانس لیا حضرت کیا بات ہے خیر تو ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا رومیوں کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا تھا جنگ نہ کرنے کا تھا مدت ختم ہو گئی ہے نہیں کدھر جا رہے ہیں یہ لشکر لے کر روم کی سرد پر کیسے جا رہے ہیں حضر معاویہ نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ معاہدہ کے خلاف رضی نہیں کروں گا میں نے یہ سوچا کہ معاہدہ کے مدت ختم ہونے سے پہلے سرد پر پہنچ جاؤں گا بعد بھی دیکھوں گا کیا کرنا ہے عامری بن عابد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عادرت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضور نے فرمایا جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو تو جب تک مدت ختم نہ ہو جائے اپنی فوجوں کو مرکت سے حرکت مت دو حضور مواویہ نے صرف ایک سوال کیا آنتا سمیتا کیا یہ بات جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خود سنی ہے اتنی تسلی آنتا سمیتا آپ نے خود سنی ہے آماری بن عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمیت او دنائے و آہو قلبی میرے ان کانوں نے سنی ہے اور اس دل نے یاد رکھی ہے حضور مواویہ نے بس 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 اعلان کر دیا ہماری چالیں تدبیریں تھیں لیکن جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سامنے آگیا ہے مجھے معلوم نہیں تھا اب کوئی تدبیر نہیں کوئی چال نہیں واپس دمشق دمشق چلتے ہیں جب مدت ختم ہوگی تب ہم آگے وہاں سے یہ حرکت کریں گے اس لیے کہ جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آگیا ہے مجھے معلوم نہیں تھا ان کا شکریہ آمار بن عباسہ کا انہیں بیان فرمایا وہی سے الٹے پاؤں واپس چلو دمشق چلیں گے کیونکہ حضور کا ارشاد یہ ہے کہ مرکز سے حرکت بد دو یہ حضور مواویہ رضی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رسول جنابی ربی کریم کی اطاعت سنت کی پیروی حضور کی اتباع یہ ان کے ذوق کی علامت تھی عمت کے بڑے تھے بڑوں میں سے تھے اختلافات ہوتے رہتے ہیں بھئی حضرت طلیق الرماللہ وجہ حضرت واویہ ذنا اور بھی صحابہ تھے صحابہ کا ایک گروہدر اختلافات ہوتے رہتے ہیں اختلافات بھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے قتل و قتال بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ انسانی فطرت ہے سوسائٹی کی مجموریوں میں سے ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہم تو خیر دعا اپنے لئے کرتے ہیں ان کے لئے کیا کریں گے ہم صحابہ کے لئے دعا کرتے ہیں اپنے لئے کرتے ہیں اور ان کے نسمت سے ہمارا بلا ہو جائے اللہ پاک ان کے درجال بلند سے بلند تر فرمائے اور ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے جو یہ کہہ سکے کہ حضور کا ارشاد سامجھایا ہے اب ہماری ساری تدبیر ختم اب وہ ہوگا جو حضور نے فرمایا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد النبی والی و صحابہ و بارک و صلی اللہ بارک و صلی اللہ